بی جے پی کی تین پر کانگریس کی جیت ہوئی تو ایک بی جے پی کے خاتے میں آئے یہاں پر کانگریس کے ناصر حسین کی جیت جب ہوئی آروپ ہے کہ ناصر حسین کی جیت پر ان کے سمرت کو نے ویدھان صبح کے اندر ہی پاکستان کے نعرے لگائے اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جا رہا ہے جس کے سامنے آنے کے بعد کرناٹک میں بی جے پی ناصر حسین پر حملہ ور ہو گئی ہے ہونا لازمی بھی ہو جاتا ہے کرناٹک ویدھان صبح کے باہر بی جے پی ویدھائی کو نے کانگریس سرکار کے خلاف زوردار پردشن بھی کیا ویدھان صبح کے اندر بی جے پی نیتا امیت مالویہ نے ٹویٹ کر یہ بڑا دعویٰ یہاں پر کیا اور اس کے بعد پکش وپکش بھی آمنے سامنے آ گیا کہ چناؤ جیتتے ہی آخر کس طرح سے ویدھان صبح کے اندر نارے لگائے جا سکتے ہیں اس پڑوسی ملک کے جہاں سے آتنگ کی فیکٹری چلتی ہے جس سے باتچیت ہماری لمبے وقت سے بند ہے کیونکہ جب تک آتنگ بات خط نہیں ہوگا تب تک یہ باتچیت نہیں ہوگی ایسے میں اپنے ہی دیش میں وہ بھی کرناٹک ویدھان صبح میں اس طرح کی نارے بازی اپنے آپ نے صرف گمدیر ہی نہیں سنگین بھی ہے آزی کو بہت بہت چنتا جنک بتاتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے ڈی ای نے میں پاکستان ہے کانگریس کے ڈی ای نے میں پاکستان ہے اور کانگریس کا ڈی ای نے بھارت بیرودھی ہو گیا ہے سانسد ہیں ناصر حسین جی ان کی جیت کے جشن میں نارے لگے پاکستان زندہ باد یہ بیہت ہی چنتا جنک ہے اور بھارت کے لوگتنطر کا یہ اپمان ہے آج بھارت کا ہر ناغرک یہ پوچھ رہا ہے کہ جب بھارت کا لوگتنطر جیتا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ کانگریس کو پاکستان کی یاد آ جاتی ہے اور یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ کانگریس کے ڈی ای نے میں آج پاکستان ہے اور ایسا پرتیت ہوتا ہے جو کرنٹ کانگریس پارٹی میں آتا ہے وہ بھی پاکستان کے جنریٹر سے آتا ہے کانگریس کا ڈی ای نے بھارت ویروضی ہو گیا ہے اور یہ ہم سب کو شرم سار کرنے کا ایک قرط ہے کانگریس پارٹی میں آتا ہے